موسیقی نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ناظرین کرام پرورام خلاصت القرآن لے کر آپ کا میزبان سید اجازہ منگلانی حاضر ہے آٹھ رمضان المبارک آٹھویں تراوی جس کے اندر ہم سورہ توبہ اور سورہ یونس کا کچھ حصہ اس کے خلاصہ بیان کرنے کی سعادتہ سے کر رہے ہیں ناظرین کرام سورہ توبہ کا آغاز اللہ کے غزب سے مشرقین سے براعت سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ توبہ کے نصف میں یعنی سورہ توبہ کے رکوع نمبر چھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا ذکر اور آپ کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کا حضور کے ساتھ میت میں سفر کرنے کا ذکر اور پھر ایک سیٹیفکیشن غم نہ کر محمد اور ابو بکر کے ساتھ تیسرا وہ اللہ موجود ہے یہ قانون قدرت ہے کہ جب بھی اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے کہیں بھی نکلتے ہیں اللہ تعالی کی ذات پھر ان کے ساتھ ہوتی ہے رب کا فرمان ہے میرے نبی کی زبان ہے فرمایا اگر تم اکیلے ہو دوسرا اللہ ہے تم دو ہو تیسرا اللہ ہے تم تین ہو چوتھا اللہ ہے تم چار ہو پانچویں ذات اللہ کی ہے کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اس سور پاک کے اس رکوع کے اندر پورے قرآن میں واحد یہ لفظ صحابی جس شخصیت کے ساتھ از قالا لے صاحبی ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال فرمایا اور پھر فرمایا کلمت اللہ العلیہ اللہ کا کلمہ بلند ہے اللہ کا کلمہ بلند ہے و کلمت القفر القفر کا کلمہ سفلہ نیچے رہنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام اس سور پاک کے اندر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے کچھ اہل ایمان کی شان بیان فرمائی ہے اور ان کا تعرف بیان کیا ہے اور کچھ منافقین کی بات کی ہے المنافقون والمنافقات بعدہم مم بعد یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف وہ مم بعد کہا کہ ایک دوسرے کا قبیل ہیں یہ دوست نہیں ہیں یہ اپنے نہیں بن سکے تو دوسرے کے کیا بنیں گے لیکن اسی کے ساتھ قرآن کا مزاج دیکھئے سبحان اللہ آگے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَا وَاد مومن اور مومن مرد مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں سبحان اللہ قربان جاؤں رب کی رحمتوں پر رب کے کرم پر اس نے کیسا خوبصورت حسین اہل ایمان کا رشتہ قائم کر دیا ان کی شان کیا ہے یقیمون السلاح ان کی شان کیا ہے یعمرون بالمعروف ان کی شان کیا ہے ینہون عن المنکر ان کی شان کیا ہے یقتون الزکا ان کی شان کیا ہے وَيُطِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اولائکہ یہی وہ لوگ ہیں سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ جن پر اللہ رحم فرمائے گا اور اس کے بعد پر فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں سے مومن عورتوں سے جنت انتجری اس جنت کا جس کے نیچے نہریں بیتی ہیں خالدین فیہا دے لپ فوریور ہیر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اے نبی جاہد الکفار والمنافقین کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجئے وَغْلُزْ عَلَيْهِمْ اور ان پر قصے سے ان سے پیش آئیے وَمَأْوَاہُمْ جَهَنَّمْ اور انہیں بتا دو تمہارا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے وَبِعْسَ الْمَسِيرُ اور یہ بہت بورا ٹھکانہ ہے اللہ اکبر اس کے بعد اللہ تعالی نے عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین اس کے جنازے میں نہ شریک ہونے کے لیے میرے حضور کو فرمانا لَا تَقُمْ عَلَا قَبْرِ وَلَا تُسَلِّيَ لَا حَدٍ مِّنْهُمَاتِ ان میں سے ان بدبختوں میں سے کوئی مر جائے نہ آپ اس پر جنازہ پڑھیں وَلَا تَقُمْ عَلَا قَبْرِ اور نہ آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں کیوں؟ اِنَّهُمْ قَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ اس وجہ سے نہیں کہ وہ کچھ کیا کر دیں گے آپ کا یا انہوں نے کوئی آپ کا ذاتی کچھ بگاڑا ہے نہیں اِنَّهُمْ قَفَرُوا بِاللَّهِ دِي آردَرْ دِنَائِرَا اِسْلَحُمْ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے اللہ کے نبی کا انکار کیا ہے آپ ان کے قریب نہ جائیں دنیا میں بھی اور جب مر جائیں تو نہ ان کے جنازے میں جائیں نہ ان کی قبر پر جائیں اللہ اکبر اور پھر قرآن نے بڑا خفصت پیغام دیا ہے پیرہ میٹر دیا وَلَا تُعْجِبْ کا اَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اے میرے نبی نہ ان کا مال آپ کو تاجب میں ڈالے کی وہ بڑے مالدار ہیں نہ ان کی اولاد آپ کو تاجب میں ڈالے کی ان کی اولاد بڑی ہے پیسے والی ہے دولت والی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُعْزِبَهُمْ بِعَافِ الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ میرے حبیب اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں دنیا میں عذاب میں رکھے ان کے لیے دنیا میں عذاب ہے تو پیرامیٹر کیا ملا پیغام کیا ملا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں غربت کی زندگی گزار رہے ہیں ایک کجور سے روزہ کھول رہے ہیں خوشک روٹی کھا کے روزہ رکھ رہے ہیں چونپڑی میں رہ رہے ہیں لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا مابوب وہ لوگ ظاہراً غربت کی زندگی بس کر رہے ہیں لیکن ان کی زندگی کے اندر یہ بہت پڑی کامیابی ہے کہ وہ آپ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور ساتھی اس سے اگلی آیت میں میرے کریم رب نے اپنے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مابوب بتا دو انہیں یہ برادریوں کے یہ مال و دولت کی جو اضافی باتیں کر رہے ہیں لَيْسَ عَلَى الدُّعَفَا وَلَا عَلَى الْمَرْدَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَارَجٌ اِذَا نَسَحُوا لِلَّهِ اور اس کے ساتھی آخر میں قرآن میں اسے دسمے پارے کے آخر میں فرمایا اِنَّمَا السَّبِيل رَسْتَا کِسْكَا ہے اللَّذِينَ يَسْتَعَذِنُونَكَ وَهُمْ عَغْنِيَا رَدُوْ بِعَنْ يَكُونُمْ وَالْخَوَالِفْ وَتَّبَعَ اللَّهُ اللہ نے مور لگا دیا ان کے دلوں پر فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وہ نہیں سمجھ سکیں گے قربان جاؤں سورہ توبہ کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ان غلاموں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اپنی جان اتھیلی پہ رکھ کے اپنی اولاد کو اتھیلی پہ رکھ کے اپنا مال ورزاتِ مصطفیٰ پہ دینِ اسلام کیلئے قربان کر دیا میں بظاہر اگر ناملوں تو بڑی طویل لسٹ ہے قربان جاؤں صدیق کی صداقت پر کہ جنہوں نے اپنے گھر کا سارا مال رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا حضرتِ عمر کی اس محبت اور جرت پر کہ جنہوں نے اپنے گھر کا اپنی اولاد کو اپنے سب کچھ رسول اللہ کے دین کیلئے قربان کر دیا ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابہ اکرام جنہوں نے اپنے سب کچھ حضور کیلئے قربان کر دیا اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانسان واللذی نتباؤہم بے اخصان یہ ان لوگوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے آگے اللہ ریزرٹ بیان کر رہا ہے وہ کون خوش نصیب ہیں آج کوئی سمجھتا ہے میرے پاس مال ہے تو دنیا والے راضی ہیں میرے پاس اولاد ہے تو دنیا والے راضی ہیں میری اتنی مارکیٹیں ہیں تو دنیا والے راضی ہیں افطار کے سامان سے میرا دسترخان بھلا ہوا ہے میں بہت مقام والا ہوں او ان آخری لمحات میں اللہ کی بارگاہ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں رب کون ہے جس پہ تُو راضی ہے تو اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم وردوان انہوں نے اپنا سب کچھ میرے نبی کے دین کے لیے پیش کر دیا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ناظرین کرام اسی سورہ پاک کے آخر میں دو مسجدوں کا ذکر بڑی خصوصیت کے ساتھ ہے ایک مسجد قبع جس کے لیے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو مسجد بنائی ہے یہ وہ مسجد اِل اس سے ساعلت تقوی جس کی بنیاد تقوی پر ہے اور ایک اور مسجد تھی جس کو مسجد زرار منافقین نے اپنے پروپیگنڈے کرنے کے لیے مدینہ پاک میں ہی ایک مسجد بنائی اور قرآن کے اندر ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نعود بللہ خراب کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا محبوب اس مسجد کو گرا دو جس میں دین کے لیے سادش ہو وہ جگہ ہمیں نہیں چاہیے اسے ہم اپنا گھر نہیں بناتے سبحان اللہ سورہ توبہ کے آخری جو میری ماں بہنے بیٹیاں سن رہی ہیں جو اس وقت افطار کی تیاری میں مصروف ہیں کئی لوگوں کے گھروں میں آپ افطارییں بھیج رہے ہیں کسی کو اپنے گھر میں مہمان بنایا ہوا ہے ہمارا کام یہی ہے کہ یہ مسجد آپ تک پہنچائیں اگر آپ زندگی میں یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنے نبی کا دیدار عطا فرمائے تو اس سورہ پاک کے آخر میں ایک رکوع ہے لَقَدْ جَا أَكُم دو آیات سورہ توبہ کی آخری دو آیات یہ لاسٹ مسجد ہے میرا اس کو تین دفعہ پہلے درود پاک پڑھیں تین دفعہ آخر میں درود پاک پڑھیں درمیان میں یہ آیات پڑھیں لَقَدْ جَا أَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ رات کو سوئیں گے اللہ تعالی ہماری قسمت جگائے گا ہمیں اپنے نبی کا دیدہ رطا فرمائے گا سورہ توبہ کی آخری دو آیات یہی ذرنیوز کا یہی ہمارا پیغام ہے جو گھر گھر تک پہنچنا چاہیے افتار کے وقت قریب ہے دعا کے لیے آت پہلالی جئے اللہم صلی علی محمد النبی جی الامی وعلا آلی وآسخابہ اجمعین اے مالک الملک اس سورہ توبہ کے اندر جو مشرقین پر عطاب ہوا ہمیں اس سے بچانا جو لوگوں پر عذاب کی باتیں کی گئیں ہمیں اس سے محفوظ فرمانا جو تیرے نبی کی رحمت کی باتیں ہوئی ہیں مالک الملک ہمیں وہ عطا فرما ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے ہمیں سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرما افتاری کے اس دسترخان پر جتنی نعمتیں ہیں مالک الملک اس میں مزید برکنے عطا فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم برحمت اللہ